جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سارے ڈیفرنٹ اکاؤنٹ ہوتے ہیں ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یار اتنے سارے بینک اتنے سارے ڈیفرنٹلی بینکس پہ بہت سارے ہیں ان کے اندر پر اتنے سارے اکاؤنٹس کی جنر آگے کٹیگریز ہیں ان کا بسکلی مقصد کیا ہے تو آج بسکلی ہم ایچ بیل پہ بات کر رہے ہیں ایچ بیل کا جو کنونشل کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ وہ بسکلی کیا ہے کس طرح اکاؤنٹ ہے اور اس کے اندرہ ہمیں کیا فیچرز دیے جا رہے ہیں تو ہم جو ہے نا let's jump in to the video تو سب سے پہلے ہم آپ سب لوگ کو میں welcome کرتا ہوں اپنے چینل پہ اگر کسی نے بھی ابھی تک چینل کو subscribe نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی click کر کے all پہ جو ہے نا set کر دیجئے گا تاکہ میری اس طرح کی کوئی بھی اور ویڈیو ہے تو آپ کو جو ہے ناوٹیفکیشن مل جائے اور مجھے comment section میں یہ بتایا کریں کہ کون سے all topics ایسے ہیں جو جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں جن کے بارے میں آپ information چاہتے ہیں آپ مجھے جانا comment box ملے کے میں ان کے اوپر جانا کوشش کر کے research کر کے آپ کے لئے اس کے لئے ویڈیو لے کے ہوں گا تو ہم start کرتے ہیں HBL کا جو conventional current account ہے اس کی جو basically tag line ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں HBL conventional current account gives you the ease of conducting unlimited transactions anywhere in Pakistan آپ conventional current account جو HBL ہے وہ basically آپ کو unlimited transaction جو ہے نا وہ کرنے کی limit دیتا ہے کہیں پہ بھی پاکستان میں یعنی کہ normal current normal accounts ہوتے ہیں نا جب آپ کوئی بھی normal account ہوتا ہے کسی کا current account ہے کسی کا آسان account ہے تو وہ جب transaction ایک دن کے اندر یا ایک مہینے کے اندر اس کے ایک limit ہے یعنی کہ وہ اتنے withdrawal کر سکتا ہے اتنا deposit کر deposit تو غیر نہیں وہ withdrawal کے اوپر نا ایک limit set ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ اتنے اس سے زیادہ جو ہے نا وہ withdrawal نہیں کر سکتا لیکن یہ ایک ایسا account ہے جس کے اندر آپ کی unlimited transactions ہیں چاہے وہ ایک دن میں ہو چاہے وہ ایک مہینے میں ہو چاہے وہ پندرہ دن میں ہو چاہے وہ دس دن میں ہو اب اس کا overview لے لیتے ہیں ہم کہ overview میں کیا کہہ رہے ہیں یہ account جو ہے for individual and entities seeking a secure and reliable current account یہ account basically یا تو individuals یعنی کہ اکیلا بندہ بھی کھلوا سکتا ہے لیکن یہ زیادہ تر preferable ہوتا ہے entities یعنی کہ companies کے لیے یا جن کی partnership ہوتی ہے جیسے for example ایک کاروبار ہے ایک دکان ہے ایک superstore ہے ایک factory ہے یا دو لوگوں نے ملکہ کاروبار start کیا ہے تو یہ basically ان لوگوں کے لیے یعنی کہ یہ زیادہ beneficial رہتا ہے یا اکیلے بندہ بھی یعنی کہ اس کے کھلوا سکتا ہے اس کے اندر کوئی نہیں ہے یہ زیادہ تر اسے جو لوگ use کرتے ہیں وہ جو ہے پروپرائیٹرشپ والے ہو گئے یا partnership والے ہو گئے یا جن کی companies ہیں چاہے وہ public sector ہیں چاہے وہ private sector ہیں تو ان کو use کرتے ہیں the HBL conventional current account gives you the ease to conduct unlimited transactions anywhere in Pakistan آپ کو یہ جو account کے اندر سب سے main جو feature دیا جا رہا ہے کہ وہ unlimited آپ کو جو ہے نا transactions دی جا رہی ہیں unlimited آپ transaction جو نا کر سکتے ہو چاہے وہ online ہو چاہے وہ offline ہو چاہے آپ نے withdrawal کرنا ہے چاہے کچھ بھی کرنا ہے تو وہ unlimited ہو سکتا ہے اب اس کے features پہ ہم بات کرتے ہیں ذرا feature میں سب سے پہلے no service charges on maintaining a minimum monthly average balance of PKR 5000 اگر آپ اپنے conventional current account کے اندر minimum 5000 روپے کا balance maintain رکھتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی بھی service charges جو ہے نا آپ سے نہیں آکے account سے کاٹے جائیں گے ٹھیک ہے یہ پہلی چیز ہوگی آپ کو minimum اپنے account کے اندر اس میں 5000 روپے رکھنے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے account سے کوئی بھی جو ہے نا charges نہ کٹیں کوئی بھی service charges نہ کٹیں اگر آپ اسے کم کرے گا for example آپ نے 3000 آپ کے account میں کچھ بھی نہیں ہے تو definitely آپ کے account سے service charges جو ہے نا deduct ہوں گے اس کے بعد access through آپ اس account کو access کیسے کر سکتے ہو access through HBL debit card آپ نے debit card سے جو ہے نا اس کو کر سکتے ہو access اس کے بعد internet banking and HBL mobile phone banking جو mobile app ہے اس سے بھی آپ اس کو جو ہے نا اور internet banking ہے اس کے رو بھی آپ اسے access کر سکتے ہو 24 hour a day and 7 days ابھی ٹھیک ہے اس کے بعد benefits of availing unlimited transactions جو اس کا سب سے main feature ہے وہ یہ ہی ہے کہ unlimited transactions کر سکتے ہو اس کے بعد وہ یہاں پہ نیچے لکھ رہے ہیں service charges as per the prevalent SOBC will apply if minimum balance falls below this amount وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا balance جو ہے وہ 5000 ہزار روپے سے ایک روپے بھی کم ہوا تو آپ کی اوپر SOBC جو بیسکلی پاکستان کا ٹیکس بینک بینکنگ سے related جو ٹیکس کا جو نظام دیکھتا ہے اس کے تحت جو ہے وہ آپ سے service charges جو ہیں وہ deduct کیا جائیں گے اس کے بعد اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس account کے لیے آپ apply کیسے کرتے ہو اور آپ کو کون کون لوگ apply کر سکتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں دیکھو first of all اکیلا بندہ بھی apply کر سکتا ہے soul proprietor کہتے ہیں basically جب ایک اکیلا بندہ جو ہے نا وہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا اس کو چاہیے ان کو original CNIC along with verified copy آپ کو اپنا original CNIC چاہیے اس کی ساتھ ایک attested copy ہوگی ٹھیک ہے attested copy کسی بھی 17 یا 18 grade کے جو ہے نا officer سے چاہے وہ teacher بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی officer ہو سکتا ہے اس کے بعد certificate of incorporation آپ کو جو بھی business ہے آپ کا definitely اگر آپ proprietor آپ کی کوئی نہ کوئی دکان ہوگی کوئی نہ کوئی آپ کا کچھ بھی ہوگا اس کا ایک جو ہے نا وہ certificate ہونا چاہیے وہ آپ کو چاہیے ہوگا اس کو apply کرنے کے لیے اس کے بعد individual to provide اگر آپ اکیلا بندہ جا رہے ٹھیک ہے اکیلا بندہ ٹھیک ہے اس کو کیا چاہیے ہوگا جیسے اکیلا بندے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ job کرتے ہیں تو اس کے لوگ کیا چاہیے first of all the original CNIC اس کا with verified copy اس کے بعد proof of income ہوگا اس کا definitely جہاں پہ job کر رہا ہے اس کی pay slip آتی ہے ہر مہینے تو اس کی pay slip اس کا proof of income ہے اس کے بعد copy of recent utility bill تو آپ کو جو ہے وہ recent job کا بجلی کا bill ہے یا اس کا اس کا gas کا bill ہے تو وہ اس کی آپ کو جو نا copy لی جانے پڑے گی اس کے بعد partnership firms to provide اب اگر دو لوگ یا سے زیادہ لوگ مل کے partnership جو ہے وہ اگر انہوں نے کر کے کوئی business start کیا ہوا ہے یا کچھ بھی ہے تو اگر وہ لوگ یہ والا account open کروانا چاہ رہے ہیں جن میں ان کو for example بہت سارے ایسے businesses ہوتے ہیں جو کہ فسیکلی اپنی payments save کر رہے ہوتے ہیں اپنے جو نا ان کے جو bank account ہوتا ہے نا ان کے business کے نام پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت سارے ایسے کاروبار ہوتے ہیں جو کسی کے نام جیسے ان کا جو bank account ہوتا ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ان کے ایک خاص بندے کے نام پہ نہیں ہوتا وہ ان کی جو ان کا جو business ہوتا ہے ان کے نام پہ اوپر ہوتا ہے تو اس کے لئے کیا ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا اگر آپ نے ایسا open کروانا ہے تو attested copy of certificate of registration یہ چیز ہے یہ آپ کو certified copy of partnership deed یعنی کہ اگر آپ definitely partners ہیں آپس میں تو آپ کے درمیان کوئی معایدہ ہوا ہوگا definitely stamp paper ہوا ہوگا ٹھیک ہے ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس کی ایک copy certified copy چاہیے اس کے بعد letter of partnership وہ چاہیے آپ کو اس کے بعد copy of ntn certificate n number والا جو certificate ہوتا ہے اس کی copy چاہیے اور verified cnic copies of partners اب جو آپس میں دو partners ہیں یہ زیادہ ہیں تو ان کی cnc copies چاہیے ٹھیک ہے verified ہونی چاہیے مطلب attested ہونی چاہیے اس کے بعد اگر ایک company company یعنی کہ company میں definitely بہت سارے لوگ ہوں گے اب company private بھی ہو سکتی public بھی ہو سکتی ہے تو ان کے لئے کیا ضروری ہے کہ ان کے لئے certificate of incorporation جو definitely چاہیے اس کے بعد memorandum of association memorandum basically جب company develop ہوتی ہے وہ definitely کسی بھی حکومت سے یعنی اگر پاکستان میں کوئی company بن رہی ہے تو پاکستان کی گورنمنٹ سے ان کا ایک memorandum بنتا ہے ٹھیک ہے جو پاکستان کی گورنمنٹ کے اندر جو ہے نا اس کا data جس کے اندر save ہوتا ہے وہ memorandum چاہیے اس کی copy articles of association یہ چیز ہوگئی اس کے بعد certified copy of form 29 اس چیز کی certified copy چاہیے اس کے بعد verified cnic copies of signatories ٹھیک ہے یہ چیز ہوگی اس کے بعد copy of ntn certificate and sccp security exchange and commission of Pakistan اس کے اندر definitely آپ اپنے آپ کو register کرواتے ہیں جب آپ کی company ہوتی ہے اور وہ ہی آپ کو جنہ ntn number offer کرتا ہے اس کا آپ کو جنہ documents چاہیے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد note یہ ہے کہ documents of other segments will be applicable as per bank's policy terms and conditions اور اگر کوئی اور policy اس کی ایک والا بندہ اگر یہ والا conventional current account کھلواتا ہے تو اس کے حساب سے جو بھی اس کے documents ہوں گے وہ banks ان سے جو نہ require کر لے گا ٹھیک ہے اب اس کے fq's پڑھ لیتے ہیں کہ ذرا یہ اس account کے اندر لوگ کیا اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ who can open this account کون سے لوگ ایسے ہیں جو جو نہ یہ bank account کھول سکتے ہیں HBL یہ کہہ رہا ہے HBL conventional current account can be opened by both individuals ایندئویڈ ویڈویڈویڈوال وہ یہ کہہ رہا ہے اس کے اس کے لئے what are the features of an HBL conventional current account فیچرز کیا ہیں اس کے سب سے پہلے انیشل ڈیپوزٹ ریکوارمنٹ فور اکاؤنٹ اوپننگ آپ کے پاس جو انیشل ڈیپوزٹ ہونا چاہیے کم از کم پانچ ہزار روپے کا آپ کو ہونا چاہیے آپ کے اکاؤنٹ میں اس کے بعد منیموم منتلی ایوریج بیلنس ریکوارمنٹیز آر اس فائف تھاؤزن ادر وائز اچارج ایز پردی پریولنٹ سکیجول آف بینک چارجز ویل بی ڈیٹیکٹڈ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو منیموم اپنے اکاؤنٹ کے اندر پانچ ہزار روپے منٹین رکھنا نہیں تو آپ کے اکاؤنٹ سے جو ہے جو بینک کی چارجز ہوتے ہیں جو سکیجول آف چارجز ہوتے ہیں اس کے تحت جو انہا آپ کے آپ سے وہ ڈیٹیک کیے جائیں گے اگر آپ کم از کم پانچ ہزار روپے منٹین رہی رکھیں گے تو اس کے بعد انلیمیٹڈ نمبر آف ڈیبیٹ ڈیبیٹ ٹرانزیکشنز آن لوکل کرنسی پی کی آر کے اندر آپ انلیمیٹڈ ڈیبیٹ ٹرانزیکشن کر سکتے ہو ویداوٹ اینٹ ٹرانزیکشن چارجز کسی بھی ٹرانزیکشن اگر اور یہ سب کچھ کس طرح پانچ ہزار پر منٹین رکھ ہوگی ٹھیک ہے کہ آپ کوئی بھی ٹرانزیکشن کر سکتے ہو انلیمیٹڈ لوکل کرنسی یعنی پاکٹ ٹر کے اندر جتنی چاہے آپ اتنی کر سکتے ہو ڈیبیٹ کارڈ چارجز ویل بی اپلی کی بل وہ جو ڈیبیٹ کارڈ آپ کے پاس ہوگا نا جسے ہمیں ایچ بیل ایٹی ایم کارڈ کہتے ہیں اس کے ہر سال جو رینیول چارجز ہوتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر لاغو ہوں گئی ہوں گے وہ دیفنیلی وہ آپ کو آپ کے پاس ایک سرویس ہے آپ کے پاس ایک آپ کے پاس ایک فیزیکل چیز ہے اس کی چارجز تو ہوں گئی ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد what is the profit payout frequency definitely لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ہم اگر conventional bank account کھلوارے ہیں تو اس میں profit margin کتنا ہوگا اگر ہم balance maintain رکھتے ہیں تو تو HBL یہ کہہ رہا ہے کہ HBL conventional current account is a current account یہ current account ہے اس کے نام میں ہی نام میں ہی لکھا ہوئے کہ وہ current account ہے وہ saving account نہیں ہے so no profit payment is made کہ اس account میں profit made نہیں ہوگا definitely profit جو ہوتا ہوتا ہے جو ہر سال آپ کو interest دیتا ہوتا ہے bank وہ basically savings account میں ہوتا ہوتا ہے وہ آپ کا current account میں نہیں ہوتا ہوتا تو اگر آپ نے کسی شخص نے apply کرنا ہے تو وہ اس website پہ آجے میں اس کا link جو ہے description میں دے دوں گا وہ اس apply now پہ button پہ click کر لے اور آگے یہاں پہ جا کے apply now پہ click کریں اور آگے further جو بھی وہ process پوچھیں وہ آپ اس button پہ click کر کے اس کو آپ آگے further on move کر سکتے ہیں اس کا easy process ہوتا ہے تاں پہ مشکل process نہیں ہوتا تو I hope کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو kindly اس چینل کو subscribe کیجئے گا ویڈیو کو like کیجئے گا اور bell icon کو جانا لازمی اس کو always set کر لیجئے گا جزاک اللہ ہے اور اپنا خیال لگئے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں یو جزاқتے ہیں برای میں cm آزمی cypار